اقیدہ بھی صحیح بیٹھے گا جب اقیدہ صحیح بیٹھے گا تو عمل بھی صحیح بیٹھے گا اور عمل صحیح ہوگا تو احوال بھی صحیح ہو جائیں گا اس میں مختلف فکروں کی دعوت دی ہے کبھی تو دعوت دی کہیں قرآن کریم نے کہ اس ساری کائنات کو دیکھ کر فکر سے پتہ چلا ہو کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے تو مسنو سے سانے کو پلچانتے ہیں یہ بصول ہے آپ ایک امارت دیکھیں تو پہلی دفعہ لبانتے آئے کہ بھئی کیا حودہ صنعہ اور میمار تھا جس نے امارت بنائی اس کے لئے تاریخ کی کلپانی کی تو مسنو سے سانے کا پتہ چلتا ہے تعمیر سے میمار کا پتہ چلتا ہے تو قرآن کریم نے دعوت دی کہ سب سے پہلے فکر متوجہ کرو بنانے والے کی طرف کہ وہ بے مشل ہے یقتہ ہے اس لئے کہ جو تعمیرات اس کی سامنے ہیں وہ قادر نہیں ان کے بنانے پر تو یقیناً بنانے والا ایسا قادر ہے کہ پور اس کا مشل نکل نہیں سکتا جس نے آسمانوں کے خیوے تان دی ہے جسے زمین کا فرش کچھا دیا جس نے زمین پر پہاروں کی بے خیدار دی کہ ہل نہ سکے جس نے زمین کے سین میں ہواں جیسے فراشت دیئے جس نے صاف کرتے رہے جس نے چاند سورج کے ہندے لگا دیئے جس نے زمین کے دنیا پہ روست نہیں رہے تو چاند سورج آسمان تو بہت اوپر کی چیز ہے زمین کا ایک ذرہ بھی نہیں آپ بنا سکتے سارے بنی آدم جمع ہو جائیں ایک ذرہ پہلا نہیں بنا سکتے یہ تو ممکن ہے کہ زمین کے ذرہ آپ کو جگہ کر کے اس سے کچھ چیزیں بنا لے آپ ترکیب کر کے چیزیں بنا لیں تحلیل کر کے چند چیزیں کر لیں لیکن آئین زمین کو اور مادلے کو آپ بنا دیں یہ آپ کے بس کریں نئے نئے مادلوں کو آپ اس طرح بنائیں گے تو موجود مادلے ہیں انہیں ملاج لاکر آپ کو چیزیں بنا کر دیں لیکن اثر نہ ہو کوئی مادلہ پیدا کر دیں یہ آپ کی خودرشی ہے جو انسان ایک ذرہ بنانے پر قادر نہ ہو وہ زمین بنانے میں کیا قادر نہ ہو آسمان اور چاند سنے رہتے ہیں وہ پردی چیزیں ہیں اور انسان کو یہی طاقت دی گئی ہے کہ ان چیزوں سے کام لیتا رہے اور نمک حلالی نہ کریں نمک حلالی کے ساتھ کام لیتا رہے یعنی دو کام لے جس کی برائی نتیز سے کام لے اس کا نام بھی لے اس کے شکر کے دل بات بھی جل میں ہو اس کی مد ہو سنا بھی جل کے انکر ہو اس کی عظمت دی اور ہر واقس کو زداری میں اور اس میں اپنے قصور کا شہسراب بھی رہے کہ میں نہیں ادا کر سکتا تو پہلا فکر پر یہ ہے کہ مسنو کو دیکھ کر سانے کا پتہ چلا جیسے قرآن کا علم فرما بیا گیا اما لم یتفک کرو فی انجو سے ما خلق اللہ بالسماوات والا رضاہ بینہما اللہ بالحق با جلیم السمدر اور سنو دیہم آیاتنا فی ال آقاق وفی انجو سے حتی آئیت بینا لہم انہو الحق ہم انقریب اپنی خدرت کی نشانیہ تمہارے اندر بھی دکھلائیں گے اپنی جانوں میں غور کرو تو واضح ہوگی حکمتیں اخدار کی اور اپنے سے بعد نگل کر اس کائنات میں غور کرو تو ایک ایک ذرہ گواہی دے گا کہ میرا بنانے والا یفتہ اور دے نہیں سکتا تو انفوسی آیات بھی پیش کریں آفاقی آیات بھی پیش کریں اور دعوت ہی ہے کہ ان میں تفکر کرو اب ایک براہ تفکر اس کی اکر ہے تو اس سے مطمدلی چیزیں بنا لیے اسے فکر نہیں کہتے ہیں تو سنات ہے سنات کے لیے تبھی سوچ بیٹار جتنی ہے وہ کرنی تفکر کہتے ہیں گہرائی میں جا کر اصل نکتے کو نکال جا رہے ہیں تہ کی بات کو پہچان جا یہ ہے فکر اور ایک ستھی فکر ہے کہ آپ نے دنیا کی چند چینوں کو ملا کر ایک نہیں اجاز کر لی وہ فکر تو ہے مگر ستھی فکر ہے تو یہ گہرائی میں اٹھو اور غور کرو اس مسنو کے انتر اگر غور کر کے چیزیں بنائیں وہ تو صرف مسنو میں غور کرو گیا ہم چاہتے ہیں کہ مسنو سے آگے جا کر سانے جب پہنچے تمہارا فکر ہے وہ تو جب پہنچے گا کہ اس مسنو آج وہ تو یہیں چھوڑ دو آلہ بنا لو انہیں فکر کا اور اس فکر کے ذریعے سے ایک ذات کو سمجھو کہ جو مقفی ہے اور مراول برا ہے اگر آپ نے فکر کر کے چند چیزیں بنا لی تو مسنو کے دائرے سے باہر نہیں نکلے آپ اسی میں خود کو رہت کرتے ہیں اور منشا یہ ہے کہ اس سے باہر نہیں کر کر دیکھو کہ یہ خود کہاں سے آئی ہے یہ چیز جس میں آپ غور کر رہے ہیں اس کے لئے بلند شکری کی جو رہے ہیں تو تعوید دیں کہ تمہاری جانوں میں بھی ہم نے نشانیاں رکھتی ہیں خود رکھی اور تمہاری جانوں سے باہر بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہیں خود رکھی ہیں ان میں جب غور کر رہے تو حق وعدے ہو جائے گا اور وعدہ خدا بندی ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا تِينَا اِلَّا نَحْدِيَا اِلَّا نَحْدِيَا اِلَّا مُسُبُوا لَنَا جو ہمارے راستے میں جج و جہد کرے گا کاوش کرے گا میند اٹھائے گا ہم راستہ دیکھ لائیں گے اسے وعدہ خدا بندی ہے اور اللہ عبادہ اٹھائے گا اور پھر کتنی شفقت ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا میں تو مطلق فیل کا ذکر کیا کہ جو جد و جہد کرے جتنی بھی کریں کوئی اہمی عدالت ہے خدا سکر کیا تھوڑی مہیند کی فِل جملہ تلات جاری رکھی حق نہیں تو یہاں تو چھوٹا موتا فیل ہو آپ کی جد و جہد کا قابش کا بولت اور جدہ منتب کی کہ ہم راستہ دکھلائیں گے اس میں تاکیدی الفاظ لائے لام تاکید کا آخر نون تاکید کا آلانہ جیئر نہ ہو لام تاکید اور نون تاکید اور جمع گشیغہ اور پھر اس جمع کی ہدافت بھی ضمیر کی طرف اور سبیل کو بھی مفردنی صبح لائیں تو پر جمع یہ ہوگا کہ جوڑی بہت نی جد و جہد کر لے گا ہم اسے ضرور بزرور 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 راستہ دکھلائیں تو پوری قطیق کی ساتھ باد آرکے راستہ دکھلائیں گے مگر جد و جہد شرط چاہے چھوڑی بہت ہوگا چھوڑی بہت ہوگا تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی اُدھر سے اعانت اور نسرت بھی کی جاتی جو افاد ہو کر پھر رہے اس کی مدد نہیں کی جائے ہمت مردہ مدد خلہ اگر کچھو ہمت کرے آج بھی جبھی تو مدد خلہ آئے گی اور چار پھر رہے پھر رہے گی اس کی کیا مدد آئے گی بھئی جو نکاح کرے مہر ادا کرے نان و نسخہ برداشت کرے وہ اگر یہ کہیں کسی سے کہ دعا کر دو میرے بیٹا ہوئی لائے تو موقع ہے دعا کرنے اور ایک بہا ہے کہ نشادی نبیہ چار پھائے کہ پھر رہے دعا کرتا بیٹا ہو جائے تو بیٹا آج مانتے پھر اسواب معیہ کر کے پھر دعا کرائی جائے تو دعا میں بھی انشرا ہوتا ہے سبب ایک معیہ نہیں ہاتھ پہ ہلانے کا کوئی سوال نہیں اور دعا ہممانے آگئے کہ دعا کیجے پھر کائے دعا کریں کوئی محل کو دعا کریں جس پہ ٹکٹ آگے دعا تو بہرحال جس پہ ٹکٹ آگے دعا کریں حق تعالیٰ میں باعدہ دیا ہے جد و جہد زیادہ کرو یا کم کرو ہم سمرہ ضرور مرسط کریں گے اور رسہ نکلائیں گے حق واجہ پہلائیں گے مالذین جاہلو تینہ لنا دی انہم سبورا اب یہ جد و جہد کبھی قلبی ہوتی ہے کبھی خالدی ہوتی ہے قلبی جد و جہد جو ہے وہ فکر قابش آدمی کو کہ کس طرح میں ہفتت پہنچوں کس طرح میں سچائی تک پہنچوں عملی جد و جہد وہ حصی جد و جہد ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤ مگر حصی جد و جہد بھی تاب ہے اسی قلبی جد و جہد ہے فکری جہد جد و جہد صحیح ہے تو عمل کا ظہور ہوگا اور اگر فکری دل میں نہیں تو عمل کا ظہور بھی نہیں ہوگا تو مطلقاً قرآن کریم نے تعرض دی کہ جد و جہد کرو قلب سے بھی کرو آنک سے بھی کرو ہاتھ پیروں سے بھی کرو تو پھر سمرہ یقین ہے دنیا کے کسی بھی سبب کے اوپر سمرہ بھرت تک ہو جانا قد ہو جانا قتیل ہوتا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو سمرہ لیکن آخرت کا کوئی وعدہ ایسا نہیں جس کا سمرہ قتیل یقین ہی نہیں ہے اس لئے تو وہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اسبابی طبیعہ کا وعدہ ہے یا کسی انسان کا وعدہ ہے تو انسان کو بدلتے کیا دے جب تھی وعدہ خلافی کرتے ہیں ہزاروں وعدہ خلافیہ روز ہوتی ہیں وہ بقول مسولین نے کہا جب یہ جنگ آدھیم ہوئی اور کچھ معاہدہ ہوئے اتحاد اس نے توڑ دیا معاہدہ اس نے کہا آپ نے معاہدہ کیا گیا